خبر مس کرنے والی نہیں ہے اس خبر کو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے دھماکے دار خبر ہے اسرائیل نے لبنان کی مضاہمتی تنظیم حزباللہ کے خلاف بڑا اور خطرناک سائبر حملہ کر دیا جس کے باعث ایک ہی وقت میں ہزاروں پیجرز دھماکوں سے پھٹ پڑے حزباللہ رہنما کے بیٹے سمیت بارہ افراد شہید جبکہ چار ہزار کے قریب زخمی ہوئے مکار اسرائیل کا حزباللہ پر ایک اور صفاکانہ حملہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی خوفناک سائبر حملہ کیا گیا جس میں ہزباللہ کے حیلکاروں کے پاس موجود وائللیس پیجرز سیٹ دھماکوں سے پھٹ گئے لبنان میں پیجرز پھٹنے سے وزیر کے بیٹے جاملک ہو گئے زخمیوں میں ایرانی صفیر بھی شامل ہیں جن کی ایک آنکھ زائع ہو گئی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چار ہزار سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں بندوقوں توپوں ٹینکوں میزائلوں اور جنگی جہازوں سے حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان کو پیجر اٹیک کا نشانہ بنا دیا اس کو تو ہم حملہ ہی کہیں گے کہ آپ کا اپنا پرسنل پیجر جو وہ آپ نے اٹھایا ہو پہنا ہو آپ کو بتا ہے نا پیجرز تو آپ لٹکا بھی لیتے ہیں اپنے ساتھ اپنے بیگ میں اپنی بیلٹ پہ کہیں وہ ایکسپلوٹ کر جائے اور وہ ایکسپلوٹ کرایا ہو موساد دین صاحب چیزوں میں کافی ایکسپرٹائز ہے اس کی اور پھر اس کو کوپریشن ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ موساد کا اکیلہ نہیں ہوگا اس میں سے یا یہ بھی انوال ہوگی اب اس وقت جو معاملہ ہے میں اسرائیل جب بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ حماس کو کمزور کریں دوستو سوگت حافظوکہ ایپی اند چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی خبر چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اجریل کے خلاف فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیجباللہ گروپ کے کئی لوگ نہ صرف مارے گئے ہیں بلکہ کئی ہزار لوگ جکمی ہو گئے ہیں اور اس کی بجائے یہ ہے کہ ان کے پیجرز جو کی ہزاروں لوگ ہیجباللہ کے لوگ استعمال کر رہے تھے ان کے پیجرز اچانا کی فٹ پڑے اور صرف اہینی ایران کے اندر بھی کئی پیجرز فٹیں جس کی قارن کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو سفیر ہے یعنی جو ریفریجنٹیو ہے انویجڈر ہے اس کا ایک بیٹا مار گیا اور خود ایران کا سفیر بھی جکمی ہوا اور جس پر ہجباللہ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بلکہ کئی پیجرز میں اجریل کے ایجنسی موساد نکروایا ہے یعنی اجریل نکر آیا ہے اور اس خبر کو پاکستانی میڈیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں فلسطین کا کٹر سمرتک ہے اور دن رات ایک خبری چلاتا رہتا ہے کہ اجریل فلسطین پر اتجار کر رہا ہے تو اس خبر کو پاکستانی میڈیا خوب ملچ مسائلے لگا کر کے اجریل کے خلاف ابھی جہر اگلنے میں لگا ہوا ہے جیسے کہ مانو یہ جو بھی بلاشٹ ہوئی پیجرز میں پاکستان کو پتہ چل گیا اور پک کے انفرمیشن کے ساتھ کہ اجریل نہیں یہ کروایا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریوکیشٹ ہے کہ اپلیج اس چینل کو سسکرائب کریں ہمیں سیوگ دیں تینکیو بریگیڈیو رائیڈ وقار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیو صاحب یہ ایک طرح کا ایک کیوں کر ممکن بنایا ہوگا اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا یہ تو بڑا ایک کنسرنگ سی چیز ہے جی تھانکیو بیری مچ ای تینک جو تکنالوجی وہ تو اجسٹ کرتی ہے کہ ریموٹ سے آپ جو ہے اپنے اجسز پر تو زیادہ فوکس ہے لیکن موبائل can become a bomb ایران میں دیکھا ہوگا کہ جو اسرائیل ہنیہ شریف پر حملہ ہوا اور اس کے بعد کچھ سائنٹسٹ ہیں ایران میں بھی مارے گئے پھر ان کے اسکلوجنز ہوئے ایران میں اور یہ سارا اس کو بسکلی باٹ نیٹ کہتے ہیں باٹ نیٹ اٹیک جو ہے جو ایک تکنالوجی یہ اگزسٹ کرتی ہے ابھی جو فرق ہے آپ دیکھیں جو بڑی چیز ہوئی ہے کہ توفٹر کی ویپنیزیشن تو ہو رہی تھی جو ویپنیزیشن ہے ہارڈ ویر ہے نا جو آپ کی خدا نہ خواست حالات کا پائز پان سکتا ہے آپ رات کو سوتے ممبائل has now become more like fighting part of the body تو اس میں ایک تو یہ کہ اس کو ٹیرس ٹیکٹی گنا جائے گا اس میں سیمیلیانز بھی زفنی ہوئے ہیں ایران میں ایک اور مسئلہ بانا ہوئے کہ اتنا کمیلکیسن سسٹم جو ہے اس میں بہن لائے ڈاکٹر بھی یوز کرتے ہیں اور پیجرز پر یہ والے حجر صاحب نے منسن گیا ایران میں ریڈر شیف میں رسائیڈ گیا انہوں نے پھر آلٹرنیٹ روٹ لیا سمبوڑی وہ سٹرسنگ یہ جہاں سے بھی فکر ورورت اس لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصر سیما پھر کہہ رہا ہے تائیوان سے ہے اس کے اندر پھر شاید بھی 30 دیوائسز وقا صاحب میرے لیے کنسرنگ چیز یہ ہے کہ خود آرڈر کیے تھے لبنان نے تائیوان سے منگوائے تھے جو اس وقت الزام لگ رہا ہے مساد پر وہ یہ کہ انہوں نے اس کے اندر یہ تمام طرح مباد جو ہے کسی طریقے سے بھروایا یہ پوسیبل کیسے ہو سکتا ہے اور جس ملک سے آرڈر کیے گئے ان کی کتنی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے یہاں پہ آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بقاعدہ ایک طریقے کی انٹرنیشنل بریج بھی ہوئی ہے یہ بالکل اس میں دیکھیں ابھی آپ کے پاس جو موبائل ہے میرے پاس چاہے وہ کہاں سے بنتا ہے ایپون ہے میں تو اس پہ جاؤں گا کہ امریکہ میں یا سامل ہوتا ہے انڈیا میں یا میں بھی چائنہ میں تو آپ کو کیا پتا ہے اس کے اندر کیا کچھ نہیں لگا یہ ایرانیان پیزیڈنٹ کا جو پریش ہوا تھا ایٹھو بیل ہیلیپاپٹر جو بھی کھا گا تھا کیا سسٹم کو جانتے ہیں یہ ٹکنالوجی اگزیسٹ کرتی جو لے تھیں کہ ابھی ویپنیزیشن ہارڈر میں شروع ہوگی ہے بڑا فوقناک آپ کہلیں ایزم کا تھیار ابھی آگیا انگلسیز کے ہاتھ خبر آگا صاحب موجود ہیں اسے بات کریں گے جو ہزبولہ پر پیجر اٹیک ہوا ہے موساد دوارا کیونکہ ہزبولہ کی دوارا موساد پر اس اٹیک کی زمیداری لگائی جا رہے ہیں یہ جو حملہ ہوا ہے جو لیبنان کا سواست منترالے ہے اس کی دوارادی کے جانکاری کے حساب سے اٹھائیسو لوگ اس حملے میں گھائل ہوئے ہیں یہ بہت بڑا اٹیک مانا جا رہا ہے کس طرح سے موساد پیجر کے اندر پہنچ گیا اور کیا کس طرح پیجر کا استعمال ہوتا تھا اور یہ سب ہوا کیسے دیکھیں یہ ایک پہلی دفعے ایسا ہو رہا ہے یہ ایک نیا آیام ہے وارفیر کا ایک نیا طریقہ نکال لیا ان لو نے ڈھون لیا پیجر، ٹیلی فون، آپ کا لیپ ٹاپ کسی کو بھی اڑھایا جا سکتا حاصل سے ہر اس چیز کو جس میں لیتھیم بیٹری لگی اور یہ تو آپریشن بلکل فری وحدہ تھا جیسے کہنا چاہیے اتنے کم پیسے میں اتنے لوگوں کے اوپر تین ہزار لوگ اٹھائیسٹھوں کہہ رہے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ اب مرنے والوں کی سنکھیہ بڑھ کے اٹھارہ ہو رہے ہیں ایران کے جو وہاں پہ ایمبیزیڈر تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن ان کو بہت کم چھوٹ آئی ہیں دراصل ہوا یہ کہ موساد کو پتہ چل گیا کہ کوئی بڑا آرڈر ہزباللہ کے پاس پیجرز کا جا رہا ہے پیجر کوئی آج کل خریدتا ہے نہیں لیکن ہاں فیکٹریز وغرا میں ابھی بھی یوز ہوتا ہے بہت سی فیکٹریز ورکر ساپس نے بات کرنے کے لیے ان کو لگا کہ یہ اتنے ہزار پیجرز جا رہے ہیں اور وہاں سے یہ انفارمیشن ان کو کیا کبھ سکتا ہے کمپنی نے دے دی اس لیے کہ امریکن اور یورپین کمپنیز بہت سی ہیں جو اسرائیل سے کھل کے سمرتک میں ایسی بہت سی کمپنیز ہے ان کا سیدھا رسطہ جوئیش وہاں پہ جو لابی ہے اس سے ہے جو کہ پوری طریقے سے ہر طرح کی مدد اسرائیل کی کھلتا ہے تو بہرحال انہیں نے اس کے اندر اسپلوسف پلاسٹک کا تھوڑا تھوڑا اسپلوسف بھر کے رکھا دوسری بات یہ تھی کہ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ کس ریڈیو فریقوینسی پہ یہ پیجر یوز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے جانکاروں کا کہ یہ ان کو کمپنی سے مل گئی یہ جیسے بھی ان کے پاس انفرمیشن آگئی تو ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیجر میں اسپلوسف رکھ کے سپلائی ہوئے پلاسٹک کے اندر رکھے گئے تھے تو وہ جو تھے ان کو جب اوزنی نے ریموٹ سے ٹرگر کیا تو ایک ساتھ بلاسٹ کیے یہ بہت مائنر بلاسٹ تھا لیکن یہ تیمپریچر کو اس کے اتنا بڑھا دیتا تھا کہ لیتھیم بیٹری جو اس میں لگی بھی تھی وہ برسٹ ہو گئی جس سے ہتیاں ہوئی ہیں وہ لیتھم بیٹھل بیٹریز کی وجہ سے یہ انفورس جو آکے لگا ہے موساد نے سب چیزوں میں کافی ایکسپرٹائز ہے اس کی اور پھر اس کو کوپریشن ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ موساد کا اکیلہ نہیں ہوگا اس میں سے یا یہ بھی انوال ہوگی اب یہ باتیں تو کبھی پتا نہیں چلیں گے موسیقی